اسلام علیکم ناظرین میں پروفیسر بنی جاوید آج کے دن کا سرے گا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو پہلے ہم حمل افراد کی طرف آتے ہیں آپ آج کے دن کسی صورت بیس و تقرار میں سنن لیں ورنہ آپ کے کاربار پر بہت برا اثر پڑے گا مالی طور پر ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ آپ پریشان ہوں رمانوی طور پر آپ اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں سوری حضرات انگریزی میں نے ٹورس کہتے ہیں اگر آپ کوئی نیا کام یا کاربار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ موضوع وقت ہے ضروروں سے زیادہ کام کرنے سے آپ کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے آپ اپنی صحت کا ضرور خیار رکھیں آج مالی طور پر آپ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی جوزی حضرات انگریزی میں نے جیمنائی کہتے ہیں اگر آپ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو تجربہ کار لوگوں سے مشابرت کریں اور ان کے تجربہ سے فیدہ اٹھائیں آج آپ کافی دنوں کے بعد خامہہ کے در اور شکوکش شباز سے نجات پالیں گے آج آپ کے روٹی روز مرہ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہیں گے سرطان انگریزی میں نے ہم کینسر کہتے ہیں آپ کو تحفہ ملتا نظر آتا ہے آپ کو یہ تحفہ قبول کر لینا چاہیے آج آپ اپنی گفتگو کے جادو سے دوسروں کو متاثر کریں گے زول آپ کے آٹھویں خانے میں موجود ہے جس کی وجہ سے آپ مالی طور پر بہت متاثر رویہ اختیار کیے رکھیں اصد انگریزی میں نے لوگ کہتے ہیں آپ کے مالی مسائل ختم ہوتے نظر آتے ہیں دوست اب آپ کے ساتھ آپ خوشگوار وقت گزاریں گے آپ اپنی تخلیقی صلیحوں کو بروے کار لاکر فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں شکوک و شباز سے اپنے آپ کو بچائیں سملہ حضرات انگریزی میں نے ورگو کہتے ہیں آپ اپنے کاربار یا پیشہ ورانہ معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں آپ اپنے پیشہ ورانہ معاملات میں کامیابی حاصل کرتے ہیں نظر آتے ہیں آج آپ اپنی امدہ گفتگو سے دوسروں کو متصر کریں گے اور آپ کے تلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے رومانوی معاملات میں بڑی اتیار سے کام لیں میزانی افراد لیبرا پیپل شرکی کار کے ساتھ ہر صورت مترات رویہ اختیار کیے رکھیں اپنے کام کو مزید اور بربور توجہ دیں رومانوی طور پر کامیاب ہوں گے پریشانیوں اور ذہنی کھچاؤتنوں سے ہر صورت بچیں اپنی ڈائٹ کا اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اکربی حضرات اکرب سکارپیو پیپل آپ اپنی قیمتی دستاویزات پر کڑی نظر رکھیں have a hard look on your documents اور اپنے documents کا بہت زیادہ خیال رکھیں اچانک ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ کا پرگرام بدلنا پڑے گا آج کے دن فیملی اور خاندانی معاملات آپ کی خواہشات کے مطابق رہیں گے شام کو خوشگوار وقت گزارتے نظر آتے ہیں کوس انگریزی میں سے سیجیٹریز کہتے ہیں کسی معاملے میں آپ کو کامیابی ملنے والی ہے آپ کے اپنی بربور توانائی سے کام لے کر موجود اور حالات سے فائدہ اٹھانا چاہیے دو سب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ بھی ان کا ساتھ دیں سفر ملتوی ہو سکتا ہے جدی انہیں ہم کپریکان کہتے ہیں مالی حالات بہتر ہو رہے ہیں اپنی گریلی زندگی کو تواجہ دیں آپ خواہ مخواہ کے شکوک و شبات میں گرفتار ہیں ان سے بچیں جان چھڑائیں موجودہ صورتحال جو ہے اس میں آپ اپنے وعدان سے کام لیں چھٹی عصے کام لیں معاملات کو سمجھنے کے لئے دلوی حضرات ایکویرین انہیں ہم ایکویریس کہتے ہیں خاندان کے حوالے سے بات چیت کر کے صورتحال کو سمجھیں لیکن پھر بھی اتیاز سے کام لیں ونہاں جھگڑا نظر آتا ہے آپ اپنے صحت کا خیار رکھیں آپ کو آرام اور سکون کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ پر کام کا بوجھ پڑا ہو گئے آپ کوئی نیا منصوبہ بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہ منصوبہ کامیاب بھی ہوتا نظر آتا ہے مستقل مزاجی سے اپنا کام جاری رکھیں ہوتھ انہیں ہم پائسز کہتے ہیں مالی طور پر اور کارباری طور پر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ہو رہی ہے رومانی معاملات اور آپ کی خوشی کا باعث بنیں گے شراکتداری میں تعاون ضروری ہے آپ پانٹنیشپ میں تعاون کریں شکوک و شباس اور خدشات سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ آپ کے کاربار پر اثر پڑے گا تو یہ ہیں حضرات آپ کے حالات یکم مئی کو آپ کو بے حالات سمیدی بلاد آپ کو باکنیتا جانتے ہیں گیا آپ کو بیمی براہ سمیدی بلاد درسیو روڈا تاستیی، پیدا موسیقی